اللہم سل على محمد وآل محمد جو پروردگار عالم رحمان ورحیم ہیں جو اس قدر ہم سے محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمیں تمام اپنی مخلوقات میں اشرف وآلہ قرار دیا اور یقینا ہمارے لیے ہماری اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آخرت کے خوشنودی ہمیں میسر ہو سکے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں اس کے لیے اس نے ہمیں راستے بھی بتائے اس کے لیے اس نے تمام چیزوں کو ہمارے سامنے واضح طور پر پیش کیا یہاں تک کہ اپنی باتوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ بھی اس نے ہم تک بھیجا کبھی یہ ذریعہ جو ہے انبیاء کرام کی صورت میں ہمارے سامنے آیا کبھی ایمہ تاہرین کی صورت میں پروردگار عالم نے انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کو یقینا ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور ان کے بعد ایمہ تاہرین کا سلسلہ خداوند عالم نے شروع کیا تاکہ ہدایت سے کوئی بھی دور خالی نہ رہے اور یقینا جب ایمہ تاہرین کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں ایک اہم ہستی کے جن کی آج شہادت کی شب بھی ہے یقینا ان کے بارے میں بھی ذکر کرنا ہے کہ وہ عظیم شخصیت کے جنہیں ہم امام جعفر سعادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ امامت کی چھٹی کڑی وہ امام کے جن کی وجہ سے دین اسلام کو اور زیادہ پھیلنے کا موقع ملا وہ امام کے جنہوں نے اس دین اسلام کی تبلیغ میں بہت زیادہ کوششیں کی یقینا امام کی ان تمام کوششوں اور امام کی طرف سے ان تمام ذمہ داریوں کو جسے امام نے پورا کیا بخوبی انجام دیا اسلام کی ذمہ داریوں کو اور لوگوں تک اس دین اسلام کو نشر کیا اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ دیگر امہ تاہرین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دین اسلام کی تبلیغ کے کام کو کم طریقے سے پیش کیا نہیں نا عزباللہ یہ مسئلہ نہیں بلکہ زندگی جس اعتبار سے جس کی رہی اس نے اس اعتبار سے جتنا وقت ملتا رہا اتنا زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے لیکن اگر ہم شہید اماموں کی فہرست وہ دیکھیں تو ان میں سب سے زیادہ طویل عمر جو تھی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی چونکہ آپ کی عمر زیادہ رہی تو لہٰذا موقع بھی آپ کو زیادہ ملا دین اسلام کی تبلیغ کا تو لہٰذا اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ امام کی عمر مبارک چونکہ زیادہ ہے اس لئے موقع بھی آپ کو زیادہ ملا اور یقیناً آپ کی وہ کوششیں کے علم کو بہترین طریقے سے زمانے کے سامنے پیش کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے دو اہم پیغام کا ذکر آج کرنا چاہوں گی کہ یقیناً بہت سارے پیغامات ہیں پوری زندگی یقیناً اس میسیجز ان میسیجز کو ہم تک پہنچانے میں امام کی گزری ہے کہ جو پروردگار عالم اپنا میسیج اپنا پیغام امام تک ہمارے لئے پہنچاتا رہا لیکن ان میں سے دو کا ذکر کر دوں آج کہ یقیناً وہ بہت سارے پیغامات ہیں جو امام ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں اور یقیناً ان کو ذکر بھی کیا گیا ہے کتب میں لہٰذا اس میں اگر ہم بات کریں دو اہم پیغام کا میں ذکر کروں گی اس میں سے پہلا پیغام اس صورت میں کہ جب ایک راوی سے امام کی کچھ گفتگو ہوئی اس اعتبار سے امام نے کچھ باتوں کو پیش کیا اہم پیغام اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یقیناً یہ چیزیں جو کہ ہم معاشرے میں سماج میں یہاں تک کہ ہر دور میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں تو لہٰذا اس کے ماتحت جواب اگر ہماری کسی ایسی مشکل کے لیے کسی ایسے مسئلے کے لیے میں جواب مل جائے تو یقیناً وہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے امام کا پہلا پیغام جو کہ آج اس ویڈیو کے ذریعے سے پیش کر رہی ہوں کہ یونس بن زبیان ان سے ایک مرتبہ امام جعفر سعادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے خزانے ہمارے اختیار میں ہیں اور یہ کہہ کر امام نے ٹھوکر ماری اور زمین سے ایک سونے کا ڈبا بھرا ہوا نکال دیا یہاں تک کہ یونس نے جب یہ دیکھا کہ حضور یہ تمام چیزیں یعنی کہ یہ بات یہاں پر پیش کرنا ہے کہ امام نے ایک مرتبہ کرراوی سے جب گفتگو ہو رہی تھی تو امام نے اس بات کو واضح کیا کہ زمین و آسمان کی تمام چیزوں پر اختیار خدا نے ہمیں دیا ہے تو ہم چاہیں تو یقیناً وہ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں تو ہم جس طرح چاہیں وہ ہمارے پاس موجود ہو سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود امام کس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کرتے رہے یا لوگوں کو ان چیزوں کا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ سمجھایا یا پھر ان چیزوں کو کس طرح سے یقیناً ہمارے اختیار میں ہونے کی باوجود بھی ہم اس سے دور ہیں ہم نے ان چیزوں کا فائدہ نہیں لیا ہے یہ تمام مثالیں پیش کی ہیں یہاں پر اس روایت میں امام نے جس بات کا ذکر کیا ہے کہ یونسے کی دیکھو زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں ان سب پر ہمارا اختیار ہے یہ کہہ کر امام نے یہاں پر نہ صرف بات کہی ہے جملہ کا بلکہ بات کو واضح بھی کیا یہ کہہ کر زمین پر ٹھوکر ماری اور ایک سونے کا ڈبا وہاں سے نکال دیا امام نے اور پھر امام نے جب اشارہ کیا کہ دیکھو ہماری ٹھوکر کے ذریعے سے یہ سونا ابل کر باہر نکل آیا تو یعنی یقیناً بے ساختہ ہمیں سوچنے پر مجبور ہونا ہی پڑے گا کہ یہ امام یہ احمد تاہرین یہ عظیم ہستیاں جن کے اختیار میں پروردگار عالم نے بہت کچھ دیا ہے اگر انہیں رازی کر لیا جائے تو یقیناً یہ ہستیاں بروز محشر ہماری شفاعت خداوند عالم کی بارگاہ میں کرا سکتی ہیں بس شرط یہ ہے کہ ان کی باتوں کو ان کی تعلیمات کو مانا جائے اس پر عمل کیا جائے اب جب امام نے وہ سونا زمین سے نکال دیا تو یونس نے کہا کہ حضور اتنے اختیارات کے باوجود پھر کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے پریشان رہتے ہیں جو اہم مقصد اس پیغام کے ذریعے مجھے پہنچانا تھا وہ یہ تھا کہ امام نے جب اختیار کی بات کی اور اس کے بعد امام نے اس کی مثال بھی پیش کر دی کہ زمین سے سونا ایک ٹھوکر میں نکل آیا تو راوی کا سوال یہی تھا کہ جو اکثر ہمارے بھی ذہنوں میں آتا ہے کہ ہاں اگر اتنے اختیارات ہیں امام کے پاس یقیناً موجود ہیں تو امام کے چاہنے والوں کو تو اس کا پائدہ ہونا چاہیے پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ امام کے چاہنے والے اکثر پریشان رہتے ہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ اہلے بیسے محبت کرنے والے ہیں لیکن غریبی کے عالم میں زندگی بسر کرتے ہیں مسئیبتوں کا سامنا کرتے ہیں ایک کے بعد دوسری آزمائشیں پریشانی امتحانات تکلیفیں اٹھاتے رہتے ہیں تو اس کے لیے جواب امام نے بڑا خوبصورت سا انعائت کیا ہے کہ جو ہمارے لیے ہر دور کے لیے ہر مشکل کے لیے ہر مسئلے کے لیے ہر پریشانی کے لیے غریبی کے لیے مسکینی کے لیے فقیری کے لیے ہر ایک کے لیے بہترین جواب ہے اور وہ جواب کیا تھا وہ جواب امام نے یہ فرمایا کہ جب سوال ہوا کہ جب اتنے اختیارات امام آپ کے پاس ہیں پھر آپ کے چہنے والے پریشان کیوں رہتے ہیں امام کا جواب یہ تھا کہ ان کے لیے یہ دنیا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے جنت ہے یقیناً جو امام کے چہنے والے ہیں اس بات کے ذریعے امام نے واضح کر دیا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے لہٰذا یہ دنیا ان کا ٹھکانہ نہیں ہے یہ دنیا تو بس ایک گزرگاہ ہے یہاں پر یقیناً ہمیں صرف اپنے آمال کے کھیتی کرنے کے لیے بھیجا گیا کہ ہم یہاں پر آمال کا زخیرہ کریں لیکن جو ٹھکانہ ہے وہ تو جنت ہے اہلِ بیعت کے چہنے والوں کا امام نے واضح کر دیا کہ کیونکہ ہمارے چہنے والوں کے لیے وہ مشکلات پریشانیوں کا جو سامنا کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ دنیا نہیں بلکہ ان کے لیے جنت ٹھکانہ ہے ان کے لیے جنت ہے تو اب اگر کوئی مشکلات کوئی پریشانی کوئی مسئیبتیں غریبی پریشانی کا سامنا بشر کرے اہلِ بیعت کا چہنے والا ہے اور اس کے باوجود ان امتحانات کو پار کر رہا ہے تو یہ بلکل واضح ہے کہ ان کے لیے جنت میں بہترین انتظام پروردگارِ عالم نے انہمہِ طاہرین اہلِ بیعتِ اتحار کے صدقے میں کیا ہے دوسرا اہم پیغام امام کا پیش کرنا چاہوں گی کہ دوسرا اہم پیغام اس وقت ہے کہ جب امام کا آخری وقت قریب آیا اور امام نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد وسیعت فرمائی ہے اور وسیعت کس چیز کے لیے وسیعت یقیناً انسان سب سے اہم چیز کی کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اسے یہ ایک خطرہ ہو کہ میرے جانے کے بعد یہ چیز جو ہے کہیں اس میں کوئی رد و بدل نہ کر دیا جائے کہیں یہ چیز جو ہے لوگوں کو میرے چاہنے والے یا جن کا حق بنتا ہے ان تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ آ جائے تو انسان ان چیزوں کی وسیعت کرتا ہے آخری وقت میں امام نے دوسرا اہم پیغام کہ آخری وقت میں امام نے جس چیز کی وسیعت کی ہے وہ کیا تھی امام نے جملہ فرمایا اور اپنی زوجہ کو اس معاملے میں گواہ بنایا اور یہ جملہ فرمایا کہ تمام چاہنے والوں تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ ہم اہلِ بیعت کی شفاعت نماز کو حقیر جانے جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے وہ لاکھ کوششیں کرتا رہے لیکن اسے شفاعت معصومین کی محصر نہیں ہوں سکتی لہٰذا اگر معصومین علیہ السلام کی شفاعت چاہیے تو اس کے لئے ضروری ہے انسان نمازی ہو نمازی ہو تو بہت فائدے دنیا اور آخرت کے ہیں اگر بے نمازی ہے تو دنیا سے لے کر آخرت تک کے تمام نقصانات کو وہ اٹھائے گا کہ جس میں چند کا ذکر کر دوں اگر انسان نماز کو حقیر جانتا ہے اگر وہ بے نمازی ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس دنیا میں بھی اس پر عذاب نازل ہوتا ہے صورت میں کہ پروردگار عالم بے نمازی کی عمر کو کم کر دیتا ہے اس کی روزی روزگار اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے انسان کو اس دنیا میں اس کے چہرے سے رونک چھین لیتا ہے وہ کوئی دعا کرتا ہے خدا اس کی دعا کو سنتا نہیں ہے اس کی دعا کو سنا نہیں جاتا قبول نہیں کیا جاتا ہے سختی اور دشواری کے عالم میں اس کی جان کو اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے پھر قبر کی منزل پر پہنچتا ہے تو بے نمازی کے لیے اگلا عذاب منتظر ہوتا ہے کہ قبر بھی اس پر فشار کرتی ہے سوال و جواب اس سے بڑی سختی سے لیا جاتا ہے پھر جب بروز محشر بے نمازی کو اٹھایا جائے گا اس وقت بھی اسے اس عالم میں اٹھایا جائے گا کہ بڑی سختی کے ساتھ برہنا اس کی قبروں سے نکال کر کے میدان محشر میں کھینچ کر لیا جائے گا اور سختی کے ساتھ اس کے اس بدعمالی کی بنا پر جو اس نے نماز کو حقیر جانا اور بے نمازی رہا اس بنا پر اس پر عذاب ہوگا یعنی کتنا زیادہ نقصان ہے انسان کو دنیا سے لے کر آخرت تک کہ اگر وہ بے نمازی ہے لہٰذا امام کا دو اہم پیغام پہلا پیغام یہ کہ اگر تمام پریشانیوں کے انسان اٹھا رہا ہے تکلیفوں کو دیکھ رہا ہے فقیری کے عالم میں جی رہا ہے تب بھی یہ تسلی رکھے کہ امام کا یہ جملہ کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے یہ دنیا نہیں ہے بلکہ ان کا ٹھکانہ تو جنت ہے اور دوسرا اہم پیغام کی امام کی شفاعت معصوم ہستیوں کی شفاعت اس تک کبھی نہیں پہنس سکتی جو بے نمازی ہو یعنی ہمیں نماز کی بھی وسیعت امام نے کی ہماری جانے قربان ہو جائیں ہمارے شفیق مہربان امام پر کے آخری وقت میں بھی امام نے اس طرح سے ہماری ہدایت کے لیے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں وسیعت فرمائی ہے وہی امام کی جو اتنی عظیم ہستی تھے انہیں منصور دوانقی نے زہر دغا سے شہید کیا اور آپ کو سپرد خاک کیا گیا اور جنت البقی میں آپ کی قبر مبارک ہے وہی جنت البقی کے جہاں پر آج بھی ہم منتظر ہیں اور دو آگوں ہیں کہ وہاں پر ان معصوم ہستیوں کی قبریں بے سایہ ہیں روزہ تعمیر ہونے نہیں دیا جا رہا خداوند عالم کی بارگاہ میں دعاگوں ہیں پروردگار عالم امام جعفر سعادق علیہ السلام کا واسطہ خدایہ محمد وعالی محمد کا واسطہ جلد از جلد جنت البقی میں تمام ٹوٹی ہوئی قبریں جو ہیں ان پر مزارات کی تعمیر ہو جائے خدایہ وہاں پر روزہ تعمیر ہو جائیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علی